مارے بڑے پیارے یار بھی ہیں دوست بھی ہیں اپنا نیجن ساڑے ہوگی مارے بڑے پیارے یار بھی ہیں مارے بڑے پیارے یار بھی ہیں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیجے پاک چل رہی تھی فرمایا علمان لوگو تم آؤ ملاد کی نعفر سجاؤ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے جب دنیا میں آئے تھے تنہا تھے اکیلے تھے اس وجہ سے آپ نے خوف محسوس کیا فرمایا حضور کا عاشق جب قبر میں جائے گا کھرے گا قبر میں پہنچے گا تنہا ہوگا خوف محسوس کرے گا آمینہ کے لال بخاری کے اندر موجود ہے قبر میں آئے گے جب مصطفیٰ قبر میں آئے گے اے اگر آدم علیہ السلام نام محمد سننے کی پرکت سے ان کا خوف دور ہو سکتا ہے جب آمینہ کا لال خود گناہوں کی قبر میں آ جائے گا آدم علیہ السلام نے نام سنا مصطفیٰ کا خوف دور ہو گیا میں نے کہا جب مصطفیٰ قبر میں آ جائے گے ہم سچ کہتے ہیں ہمیں قبر میں عذاب نہیں ہوگا کیوں خریشتی آگے کہنا جب حضور آئیں گے حجورت علمائی حصد بھائی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے قرآن کی آیت ہے ترجمہ یہ ہے ترجمہ کا یہ ہے اللہ فرمایاتا ہے سوڑے محبوب اے آمینہ کے لال جہاں تُو ہوگا توجہ کیجئے اللہ نے فرمایا اے محبوب جہاں تُو ہوگا جہاں تُو ہوگا وہاں میں عذاب نہیں دوں گا میں نے کہا مصطفیٰ کا غلام جب قبر میں پہنچے گا اللہ نے فرمایا سمجھ آئے تو میرا سوال اللہ کہے اللہ نے فرمایا اے حبیب جہاں تُو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا جہاں میرا محبوب ہوگا عذاب نہیں آئے گا جب مقمتی سرکار کا قبر میں پہنچے گا سرکار قبر میں تشریف لے آئیں گے جہاں سلقار ہو گئے اللہ عذابِ قبر نہیں دے نعرہِ تقریب نعرہِ رسال نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدی نبی پاک آئیں گے قبر میں فرشتہ سوال کریں گے بخاری شریف کی حدیث ہے من ربو کا بتا بھی تیرا ربو کون ہے ما دینوں کا بتا بھی تیرا دین کیا ہے جب یہ سوال ہوں گے کسی عاشق نے بڑی پیاری بات لکھی ہے عاشق کہتا ہے جب ملکن نقیر قبر میں سوال کریں گے توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے عاشق کہتا ہے میں تو جواب نہیں دوں گا میں تو جواب نہیں دوں گا فرشتہ سوال کریں گے بخاری شریف کی حدیث ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے سرکار کا عاشق کہتا ہے میں تو جواب نہیں دوں گا میں تو جواب نہیں دوں گا بات کو مختصر کرتا ہوں فرشتے پوچھیں گے بھئی سوال کر رہے ہیں بھئی سوال کر رہے ہیں جواب کیوں نہیں دیتا سرکار کا عاشق فرمائے گا فرشتوں کو میں نہیں پتا آمینہ کا لال آج میری قبر میں تشریف لات چکا ہے اور اب بڑوں کی ہوتے بچے بولا نہیں دیں جب بڑے ہوں وہاں پہ بچے جواب نہیں دیا کرتے آج تو میری قبر میں آمینہ کا لال آگیا ہے آج میں تو جواب نہیں دوں گا فرشتے فرشتے توجہ کیلئے فرشتے اب مصطفیٰ کی جانے کا توجہ ہوگے یا رسول اللہ ہم اس سے سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اس سے سوال کر رہی ہیں یہ جواب کیوں نہیں دیتا یہ جواب نہیں دیتا عاشق نے خیالی خیال میں کہا مصطفیٰ نے خیالی خیال میں فرمایا ہوگا اے فرشتوں سن لو ساری دنیا کے اندر جب لوگ میرے ملاد پر انگلیاں اٹھاتے تھے سوال کرتے تھے میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے میرا یہ عاشق ساری زندگی جوان جوان کو لیتا رہا فرشتوں یہ میرا امتی جب لوگ میری ساتھ پر ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے یہ میرا امتی ساری عمر منکروں کو کلاد کی لائٹیں لگا کر جواب دیتا رہا اور اے فرشتوں سنو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے حل جزا الاحسان اللہ الاحسان نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے فرشتوں ساری دنیا کے اندر یہ میرا امتی ساری عمر میری ذات پر ادراز کرنے والوں کو دنیا میں رہ کر جواب دیتا رہا اس نے مصطفیٰ کے ساتھ نیکی کی ہے آج یہ قبر میں پہنچا ہے سوال تم آج اس سے کرو گے جواب مصطفیٰ فرمایا سوال آج فرشتوں تو کرو ساری عمر حضور کا عاشق ملاد مراتا رہا غیب علم غیب کے پنکروں کو جواب دیتا رہا یا رسول اللہ ماں کہنے والوں کو جواب دیتا رہا آج جب یہ مشکل میں ہے تم سوال اس سے کرتے ہو جواب آبینہ قلال خود آدھا اللہ اس لئے ہم تو جواب نہیں دیں گے جب قبر میں مصطفیٰ آ جائیں گے تو پھر قبر میں لہرائیں گے تا حشر جشمے دور کے جلوہ فرما ہوگی جب جاتل عدد رسول اللہ کی مخاری شریف کی آخری دی سے پاک بلکل آخری دی سے پاک نبی پاک نے فرمایا ایک گناہگار رہا تھا فاہی شاہ اور گندی اور بڑی گناہگار تھی رستے میں جا رہی تھی ہوا آیا کیا دیکھا اس کو پیاس لگی ہے اس نے کنے سے پانی نکالا نکال کر پانی کیا لیکھا کتے کے ساتھ ہی کھوئے گے ایک کتہ ہے پیاغ کے ساتھ مر رہا ہے عورت فاہی شاہ تھی گناہگار تھی اس پر مگندی عورت کہتے ہیں بزاری عورت تھی اس نے لیکھا کتہ مر رہا ہے اپنا موزہ اتارا چمڑے کا پانی کا بھرا کتے کو پانی پلا دیا حضور نے فرمایا اے لوگوں کتے کو پانی پلانے والی فاہی شاہ عورت اللہ نے اس کو جنت اتا فرمائی فرمایا اللہ نے اس کو جنت اتا فرما دی آخری بات کہہ کے اسد بھائی کے حوالے مائے کرتا ہوں ارے حضور کی یہ حدیث ہے ارے جو ملاد پہ اتنا خرچہ کرتے ہو یہ بارہ نبی ربل کو سبیلے لگاتے ہو شربت مارتے ہو دو دو سوڑا مردے ہو اہی بریانی پکاتے ہو فلا کرتے ہو فلا کرتے ہو کدھر لکھا ہے ملکہ بخاری شدید یہ دیس ہے کدھے کو عورت نے پانی پھلایا گندی عورت نے کدھے کو پانی پھلایا اللہ نے بخش دیا حدیث میں ہے ہاں جی ہے میں نے کہا گندی عورت کدھے کو پانی پھلایا ہو گنا گا اللہ بخش دے ارے جن کے گھر میں دو وقت کا کھانا بھی نہیں پکتا جب حضور کی غریب امت اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے حضور کا ملاد کر کے آشکان کتوں کو نہیں آشکان رسول کو لنگر کھلاتے ہیں اللہ جللہ 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 ملکہ بخاری شریف نے بیٹیا ملکہ بخاری شریف کی یہ دیسے پاک ہے اس لیے ہم محفل ملاد بھی کرتے ہیں لنگر بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں مگر جن کو ٹینسن ہوتی ہے نا اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لوکتیں ساپ بھرود کے اندر کتاب شکی ہے عربی کے اندر النعمت القبرہ علی العالم اس کا نام ہے اس کے اندر علامہ احمد بن حجل حیثمی شافی وہ فرماتے ہیں آج لوگ پوچھتے ہیں لی سارا بھرود کے اندر کتاب شکی ہے سنو درہا نبی پاک کے ساتھ بھی ہیں صدیق اکبر ہے فرماتے ہیں لوگو سن لو جس نے ملاد مصطفیٰ پر ایک درہم خرج کیا ہوگا کیا فرمایا صدیق اکبر کے ساتھ اللہ اس کو جنہ 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 قال عمر رضی اللہ تعالیٰ منعظم مولد النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فقانمہ شہیدہ غزبتہ فدرین و حنین مولا عمر نے فرمایا ملاد مصطفیٰ منا لے والو لوگ ادراز کرتے کرتے رہیں عمر تمہیں یہ کہتا ہے جس نے ملاد مصطفیٰ منایا ہویا اس نے جنگِ بدر کے اندر شیطت کرمائی مولا علی فرماتے ہیں قال عمر رضی اللہ تعالیٰ منعظم مولد النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی فرماتے ہیں مولا علی نے فرمایا منعظم مولد النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فقانا سببا لکراہتی لا یخرجو من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنہ بغیر حساب علی کو ماننے والو سنو مولا علی نے فرمایا جو ملاد مصطفیٰ منائے گا جب مرے گا قبر میں جائے گا اللہ قبر کے سوالات نہیں پوچھے گا بغیر سوال کے جنت اطاف رہا ہے اس لیے ہم میں فلی ملاد کرتے ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بآخر دعوانا الحمدللہ رب